بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز ہلو گائز ویلکم ٹو لیگل یوٹیوبر چینلل دوستو امید ہے آپ سب خیرد سے ہوں گے دوستو فائنلی 2021 ختم ہو چکا ہے اور اب 2022 سٹارٹ ہو چکا ہے تو سب سے پہلے آپ سب لوگ کو بہت بہت مبارک ہو یہ نیو یر اور میری دعا ہے کہ آپ سب لوگوں کے لیے یہ آنے والا جو سال ہے آپ سب لوگوں کی جو بھی امیدیں ہیں اس کو پورا کر دیں آمین تو فرنڈز آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کی جو کہ ہے فیوچر آف کینیڈا in 2022 کہ اس سال کیا امیگیشن پلین رہنے والا ہے کینیڈا کتنے کتنے لوگوں کو کون کون سی کیٹیگریز سے لے گا اور اس سال کتنے ویزاز ایشو کیے جا سکتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا کچھ پائلٹ پروگرامز کے اوپر گھوٹ نیوز آ سکتی ہے سپاؤس اوپن ورگ پرمیٹ والوں کا کیا فیوچر رہنے والا ہے ورگ پرمیٹ والوں کے لیے کیا نیو اپڈیٹس آنے والی ہے اور امیگیشن پلین 2022 کا اس کے اندر کیا کیا نئی چیزیں ایڈ کی گئی ہیں تمام چیزوں کے اوپر دوستو بات کریں گے ہم آج کی ویڈیو کے اندر تو چلے فرنڈز کرتے ہیں اس ویڈیو کو شروع میرا نام ہے رازق اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل یوٹیوبر چینل تو چلے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو شارٹ کرنے سے پہلے دوستو بتا دوں کہ جن لوگوں نے اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یہ آپ تینیچے ریپیٹرن ہوگا اس کو دبا دوبارنگا دبا لکھو مت بھولنا تاکہ آپ کو میرا ہنڈ نوٹفیکیشن سب سے پہلے دیکھنے کو ملے دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں دوہزار اکیس کی جو دوہزار اکیس کا ٹارگٹ تھا کینیڈا کا وہ فائنلی پورا ہو چکا ہے اور ایسا بہت کم بار ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کوئی ٹارگٹ سیٹ کرے اور فائنلی وہ پورا ہو جائے تو یہ ایک بہت اچھی نیوز ہے اور امید دوستو کہ آنے والے دنوں کے اندر جو کینیڈا کا اب لیٹس ٹارگٹ ہے وہ بھی پورا ہو جائے گا اچھا اب جو چار لگ نیو ایمیگرینٹس کا ٹارگٹ پورا ہوا ہے اس کے بعد بھی بہت سارے لوگ افسیٹ ہیں کینیڈا آئی ایر سی سی سے وہ اسی لیے کیونکہ دوستو یہ جو چار لگ ایمیگرینٹس کا ٹارگٹ تھا وہ صرف پی آر والوں کے لیے تھا جس کی وجہ سے ویزیٹر ویزا والے سپاؤس اوپن ورک پرمیٹ والے ورک پرمیٹ والے اور بہت ساری ایسی کٹیگریز وہ ابھی بھی افسیٹ ہیں کینیڈا آئی ایر سی سی سے تو یہ بات تو ہر کوئی جانتا ہے کہ اس سال جو کینیڈا آئی ایر سی سی نے ٹارگٹ پورا کیا ہے اس میں زیادہ تر انسائٹ کینیڈا والے لوگوں کے اوپر ہی فوکس کیا ہے وہ اسی لیے دوستو کیونکہ اس سال کوویڈ نینٹین کی وجہ سے بارڈرز بار بار کلوز کیے جا رہے تھے اور بہت ساری کنٹریز کے اندر ویک سینٹرز بھی جو ہیں وہ بند تھے جس کی وجہ سے ان کی مجبوری تھی کہ اگر وہ اپنا ٹارگٹ پورا کرنا چاہتے ہیں تو وہ انسائٹ والوں کو ہی زیادہ چانس دیں تو انہوں نے ایسا ہی کیا اور فائنلی انہوں نے اپنا ٹارگٹ پورا کیا لیکن اب مجھے لگتا ہے دوستو کہ آنے والے دنوں میں وہ آؤسسائٹ والوں کے اوپر زیادہ فوکس کریں گے ریسینلی کینیڈا کے پرائیم میریسٹر نے اپنے انٹرویو کے اندر بھی بتایا تھا کہ اس سال FSWP جو ہے وہ ریزیوم کر دیا جائے گا تو پوری امید ہے دوستو کہ اس سال کینیڈا آئی ایر سی سی جو ہے وہ زیادہ تر آؤسسائٹ والے لوگوں پر زیادہ فوکس کرے گا اب بات کرتے ہیں دوستو مین ٹاپک کی جو کہ ہے امیگیشن پلان دو ہزار بائیس کا دوستو اس سال کینیڈا آئی ایر سی سی نے چار لاکھ گیارہ ہزار نیو امیگرنٹس کا ٹارگٹ سیٹ کیا ہے اب اس ٹارگٹ میں بھی وہی لوگ شامل ہیں جن کو کینیڈا کا پی آر اپلائے کرنے کا موقع ملے گا سب سے پہلے ہے ایکنومک ایمیگیشن دوستو ایکنومک ایمیگیشن میں وہ لوگ آتے ہیں جن کے پاس کوئی نہ کوئی اسکلڈ ہو اور کینیڈا ایسے اسکلڈ والے لوگوں کو موقع دیتا ہے کہ وہ کینیڈا آئیں ان کی کنٹری میں کام کریں اور جو وہاں کی لیبر شارٹیج ہے اسے فولفل کریں تو کینیڈا ایسے لوگوں کو پی آر دینے کا موقع دیتا ہے اور ایسے لوگوں کو ہی کاؤنٹ کیا جاتا ہے ایکنومک ایمیگیشن میں تو اس سال کینیڈا نے ایکنومک ایمیگیشن کا جو پوٹھا رکھا ہے وہ دو لاغ بتیس ہزار کا ہے جس کے اندر اور بھی کٹیگریز ہیں لیکھ فیڈل اسکلڈ ورکر پرگرام ہے اس پرگرام کے تحت ایک لاگ لوگوں کا ٹارگٹ سیٹ کیا گیا ہے اس کے بعد دوستو آتا ہے ایگری فوٹ پائلٹ پرگرام اس کے بعد آتا ہے رولر اینڈ نورڈن ایمیگیشن پائلٹ پرگرام جس کے اندر آٹھ ہزار پانچ سو لوگوں کا ٹارگٹ سیٹ کیا گیا ہے اس کے بعد آتا ہے ایٹلانٹک ایمیگیشن پائلٹ پرگرام جو اس ٹائم کے اوپر پرمنٹ ہو چکا ہے اور اس پرگرام کے تحت چھ ہزار لوگوں کو پی آر ایشو کی جائے گی اس کے بعد آتا ہے فیڈل بزنس اب جو لوگ دوستو کینیڈا میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں یا اپنا بزنس اوپن کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس پرگرام کے تحت کینیڈا کی پی آر حاصل کر سکتے ہیں تو اس پرگرام کا جو ٹارگٹ سیٹ کیا گیا ہے وہ ون تھاؤزن پی آر کا ہے اب یہ تمام کٹیگریز کو ملا کے دوستو ٹوٹل جو ہے وہ دو لگ بتیس ازار کا ٹارگٹ بنتا ہے اب بات کرتے ہیں دوستو باقی کٹیگریز کی جو کہ آتی ہے فیملی کلاس والوں کے لیے جس میں 80,000 لوگوں کا ٹارگٹ سیٹ کیا گیا ہے کہ کینیڈا 80,000 لوگوں کو پی آر ایشو کرے گا فیملی کلاس کی کٹیگریز میں اب اس کٹیگریز کے اندر سپاؤس آتے ہیں اگر آپ کا سپاؤس کینیڈا میں پی آر ہولڈر ہے تو وہ آپ کو سپانسر کرے گا اور کینیڈا آپ کو اس کے تحت پی آر ایشو کرے گا اس کے بعد آ جاتے ہیں دوستو پیرنٹ اینڈ گرنٹ پیرنٹس اس کٹیگریز کے اندر کینیڈا نے ٹوٹل 23,000 کا ٹارگٹ سیٹ کیا ہے اب یہ تمام چیزوں کو ملاتے ہوئے دوستو یہ 3,000 لوگ پلس کا ٹارگٹ بن جاتا ہے اور اس کے بعد آتے ہیں ریفیو جیز دوستو ریفیو جیز کے لیے بھی 60,000 لوگوں کا ٹارگٹ سیٹ کیا گیا ہے اب ریفیو جیز میں ایسے لوگ آتے ہیں جن کو اپنی کنٹریز میں خطرہ ہوتا ہے اور وہ کینیڈا کے اندر آ کے ریائش کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کو بھی پی آر ایشو کی جاتی ہے ایسے ہی تمام کٹیگریز کو ملا کر ٹوٹل 4,11,000 نیو ایمیگرنٹس کا ٹارگٹ کینیڈا آئی ایر سی سی نے سیٹ کیا ہے اس سال کے لیے اور دوستو اس سال پوری امید ہے کہ ٹی آر ٹو پی آر پروگرام بھی دوبارہ سے سٹارٹ کیا جائے گا کیونکہ اس پروگرام کے تحت ہی کینیڈا کو بہت زیادہ ہیلپ ہوئی ہے اپنا ٹارگٹ پورا کرنے کے لیے تو آنے والے دنوں میں اس کے اوپر بھی آپ کو گوڈ نیوز دیکھنے کو ملے گی سادی دوستو بہت جلد کچھ نیو پائلٹ پروگرام بھی انٹرڈیوز کروانے والا ہے کینیڈا آئی ایر سی سی جن سے بہت سارے لوگ کینیڈا ایمیگرینٹ ہو پائیں گے تو فرنس یہ تھی کچھ اپڈیٹس آپ لوگ کے لیے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگو یہ نیوز پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی یوٹیوب ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا ملتے ہیں کسی نیکس انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لیے بھٹ پیس